شیخ شادی کے مشہور اقوال جو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے شیر سے پنجہ ازمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا اکل مندوں کا کام نہیں بادشاہ کو وہی نصیت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ ذر کی تمنہ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو شیر کی کھال اتا سکتی ہیں دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ ہر اس آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا ہے اور کانا ایک روٹی سے بھی پیٹ بھار سکتا ہے جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھتا زندگی کی درازی کا راز صبر میں ہے دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو موتی کی چڑھ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول اسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت دہتی ہے میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا ایک شخص بند کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بند کر جیو کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور دنگی میں پکڑتا ہے ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے میوسی ایک دھوب ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جرا کر راہ کر دیتی ہے اچھے عادت کی عورت نیک اور عرصہ عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروع مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس گیڑے کا تھوک ریشم ہے اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا کسی کو دلی خوشی دینا ہزار سجدے سے بہتر ہے توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے جو دوسروں کے گم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں شیخ صدی فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس پیٹنے والے خوشبو تو حاصل کرے گا یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو نیک صیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں اپنے حیثے کا کام کے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے کریس کرنا تکبر ہے جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اکل مند اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے اس سے تو خموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر بھی اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا میری پوری زندگی دو بندوں کی تلاش نہ کر سکا ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر دیا اور وہ غریب ہو گیا اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے نہ اہل کی تربیت کرنا گمپت پر اخروٹ رکھنے کی ماند ہے آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے علو داد نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں اس کی حمد پر قربان جو نیک کام اخلاق سے کرتا ہے جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا پریشان ہونے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں تعجب ہے اللہ اپنی اتنی سارے مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے میں اسے بھول جاتا ہوں شیخ صادی فرماتے ہیں کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی کنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیوں محبت کا طلبکار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت من کو کسی چیز سے محنت نہیں ہوتی میرے پاس وقت نہیں ہے لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں وہ لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں شیخ سعی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے جواب دیا اللہ کی نحمتیں کھا کھا کر دان ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باس نہیں آتی دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پہ صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے پھر مستقبل میں اپنی ماضی کو یاد کر کے روتا ہے شکریہ لیکنے کے لیے ویڈیو ویڈیو اور سبسکرائب کے لیے ویڈیو اسلامیک سینیٹس ایکس ٹی وی آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنی دولت کھuntsدیا Afghan س Sort TK یاد روح روحید